ہیلو ایبریون ویلکم ٹو در لرنرس فیملی میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ای ڈی ایمز جو کی موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور سارے کے سارے ای ڈی ایمز جو کی اینی ملز کے اوپر سے ہیں یاد رہی یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے پہلے کی طرح ہی کرن کی بک سے بس ہم نے اس بک سے نہیں اٹھایا میں نے فوٹوز کے ساتھ ان کو ایڈٹ کیا ہے پہلا ہے آپ کے سامنے hold your horses hold your horses کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کو کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی بھی آکر ڈسٹ اپ کرتا ہے یا کوئی پوچھتا ہے تو آپ کہیں گے کہ just wait کریے تھوڑا سا ویسٹ کریے اسی چیز کو بولتے ہیں hold your horses دیکھئے لکھا ہوا ہے wait for a minute don't be in such hurry مطلب جلد باجی نہیں کرنا that is called hold your horses مطلب اپنے horses کو روک کر رکھی اگلا آپ کے سامنے pig headed pig headed اتنا زیادہ نہیں پوچھا جاتا ہے اسیسی میں پھر بھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے pig headed کے مطلب ایک احسا آدمی ہوتا ہے جو کہ stupid type کا ہوتا ہے stupid اور stupid سے زیادہ ہیں جدی جدی جو ہوتا ہے جدی کو ہی stubborn بولتے ہیں انگلیس میں stupid دیکھیں لکھا ہوا ہے close minded pig headed پھگا مطلب ہوتا ہے سوہر تو مطلب جو اس میں زیادہ دماغ نہیں ہے that is called pig headed آگے بڑھتے ہیں اگلا چونکہ کافی important آپ کے سامنے idiom سے دیکھیں آپ let the cat out of the bag یہ آپ کو کئی جگہ کتابوں میں لکھا مل جائے گا یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بیگ ہے یہاں سے کیٹ کو کہ وہ let the cat let the cat out of the bag کا مطلب ہے کہ جو آپ کا راج ہے جو secret ہے secret کو بہار نکال دینا بہار لے آنا secret کو بتا دینا تو let the cat out of the bag that is called reveal the secret ہے نا secret کو بتا دینا اگلا اوپر آپ کے سامنے next the cat's meow اتنا نہیں پوچھا جاتا لیکن cat's meow cat's meow کی آباز نکالتی ہے کتنی پیاری ہوتی ہے that is called it means you think is excellent مطلب کوئی بھی چیز اگر it is a cat's meow تو آپ کہیں گے یہ بہت اچھی ہے this is the thing but the most importance is let the cat out of the bag یہ کافی important ہے آگے بڑھتے ہیں wild goose chest یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں wild goose chest میں نے آپ کو سمجھایا بھی تا wild goose chest مطلب worth priyas اینسا priyas جس سے آپ کو سپلتا ہے نہیں ملنے والی ہے آپ کسی بھی چیز کو اگر ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ آپ کو ملنے والی نہیں ہے that is called wise juice اسی کو آپ نے پڑھا ہوا ہے futile search futile search ہم نے ایسا پڑھا ہوا ہے بکوں میں option بھی مل جاتا ہے ہم نے previous ویڈیوز میں اس کو پڑھا ہوا ہے birth priyas futile search اگل آپ کے سامنے like a fish out of water بڑا ہی آسان ہے آپ بتائیے کہ مچھلی کا جو normal ہی گھر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے water ہوتا ہے اب اس میں لکھا ہوا ہے like a fish out of water مطلب پانی سے fish کو کیا کر دینا باہر نکال دینا تو وہ کیا ہو جائے گی بہت بے چین بہت پریسان ہو جائے گی تو اس کا مطلب بھی ہوا very uncomfortable very uncomfortable تو بہت ہی comfortable کا مطلب ہوتا ہے RM dive uncomfortable جو RM dive نہیں ہے تو uncomfortable in a particular situation or environment that is called fish like a بہتر ہندی میں بولنگے بے چین کافی زیادہ SSC اور بینک میں پوچھے جانے والا idiom ہیں آپ کے سامنے fish out of water اگلا آپ کے سامنے mad as a hornet اس کے اوپر سے دو idioms آتے ہیں ایک ہے mad as a hornet جو کی بہت کم پوچھے جاتا ہے لیکن دوسرا جو میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں that is called hornets nest nest مطلب گھنسلا ہوتا ہے hornet اب آپ دیکھ پا ہے hornet بولتے ہیں اس کو اس کو آپ ہندی مولتے ہیں تتہیا جو بہت برا کاٹتی ہے hornets nest اور ہمارے جو سامنے بھی لکھا ہے وہ mad as a hornet پہلے تو mad as a hornet کا بول دیئے that is called mad as a hornet is extremely angry extremely angry بہت زیادہ غصہ that is called mad as a hornet لیکن زیادہ پوچھے جانے والا کیا ہے آپ کے سامنے جو اب میں نے لکھا تھا hornets اسی میں پسٹروپیس لگا دے رہا ہوں hornets nest اب آپ خود بتائیے hornets nest مطلب تتہیا کا جو چھتا ہوتا ہے تو کیسی جگہ ہے very dangerous situation that is called hornets nest nest گلاب کے سامنے would not hurt a fly would not hurt a fly یہ اتنا زیادہ نہیں پوچھا جاتا ہے لیکن تھوڑا بہت پوچھا جاتا ہے would not hurt a fly ہندی میں ایک محورہ ہوتا ہے کہ وہ تو اتنا اچھا آدمی کہ اس نے کبھی بھی ایک چیٹی بھی نہیں ماری ہے بس وہی آپ کا ہے مطلب someone describe a person very peaceful and non-violent جو کہ بہت سانت آدمی ہو جو کسی کو hurt نہیں کرے گا چھوٹ نہیں پہنچائے گا اسی کو بولتے ہیں یہاں پر would not hurt a fly fly مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے مکھی ہوتا ہے اور جو آپ کو گھر میں مکھی ہوتی ہے اس کو آپ بولتے ہیں domestic fly مطلب جو مکھی ہوتی ہے بس اسی کو fly مطلب بھی مکھی would not hurt a fly ایک ایسا آدمی جو کسی کا برا نہ کرے وہ سیدھا ساتھ آدمی ہے اگلا کافی important the lion's share بہت ہی important آپ کا سامنے idiom ہے the lion's share lion's share کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا سب سے بڑا حصہ the biggest portion جیسے آپ نے کہا آپ تین دوست تھے آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں تو ایک جو سب سے healthy ہے اس نے کہا i will eat the lion's share سب سے بڑا حصہ یا پھر کوئی بھی company میں آپ نے اگر کوئی پیسہ invest کیا تین لوگوں نے مل کر تو جو profit ہوگا اس میں اس کا حصہ سب سے زیادہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ share کیا کیا ہے لگایا ہے تو اب مان لیجئے اگر یہ profit نکل کر آیا اس کو میں تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دوں اور اگر مان لیجئے اس کو میں تین پارٹ میں اگر ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ تین پارٹ میں تو this is this is called lion's share کیونکہ یہ سب سے بڑا حصہ ہے تو سب سے بڑے حصے کوئی بولتے ہیں lion's share اگلہ آپ کے سامنے اب lion's کافی powerful animal بھی ہوتا ہے تو آپ اسی سے سمجھ بھی سکتے ہیں سب سے بڑا حصہ اگلہ اور آخری آپ کے سامنے let sleeping dog lie اب دیکھئے پہلے lie کو سمجھئے آپ lie انگلیس میں دو تین تاریخے کے ہوتے ہیں اور آپ کو ہوگا confusion lie مطلب لیٹنا بھی ہوتا ہے اور lie مطلب جھوٹ بولنا بھی ہوتا ہے یہاں پر جو lie لکھا ہے اس کا مطلب صرف لیٹنا ہی ہے کیوں let the sleeping dog lie مطلب کہ سوئے ہوئے کتے کو سوئے رہنے دو ہم نے اندی میں ایک محابرہ سنا ہوا ہے کہ سوئے ہوئے سیر کو نہیں جگہنا چاہئے بس یہی بات اس میں ہے یہاں پر ہے let sleeping dog lie انگلیس میں کہا ہے جو کی آپ کا ایشو بن سکتی ہے تو آپ نے اگر کوئی دوست آپ کو اس کا بارم بات کر رہا ہے آپ نے کہا let the sleeping dog lie مطلب دبی ہوئی بات کو جو پیشلی بات کو ہے اس کو مطلب گڑے مردے نہیں کرنا cdc دی بات ہے ہندی میں جس کو بلتے ہیں گڑے مردے نہیں کرنا that is call english let the sleeping dog lie یہ بس بھائی ہے it means not to talk about things in the past that might cause problems if you mention them today past کی بات کو ابھی نہیں بولنا گڑے مردے نہیں کرنا تو i hope یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ اس کو enjoy بھی کریں گے thank you so much a lot to know a lot to discuss